ایلیف ایلیف ہوا کیا ہے اسے کہیں پھر سے تو بیمار نہیں ہو گئی ایلیف میری بہن؟ تم ٹھیک تو ہونا؟ وہ پھڑکیا ایلیف 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 مجھے یہاں سے نکھالو سلطانہ میری بہت کرو سلطانہ سلطانہ ایلیف 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 نگل ایلیف ایلیف موسیقی موسیقی الیف آو بیٹھا میرے پاس آجو چلو ہم لوگ اندر چھتے کمرے میں چلو شاباش آرام سے آجو چلو لیٹھو ایلیف تم اس آدمی کو جانتی بھی نہیں ہو پھر بھی تم اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہو آخر کیوں کر رہی ہو ایسا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ ساری سیچویشن دیکھ کے ایلیف ڈر گئی ہے خدا کے لیے اس وقت آپ ایسی باتیں نہیں کریں بات سنو ایلیف تمہیں کیا ہوا ہے ہاں تم کیوں ڈر رہی ہو کیا تم نے کچھ دیکھا ہے جو بھی دیکھا ہے بتاؤ مجھے اس طرح خاموش نہیں رہو جاؤ تم لوگ ہم دیکھ لیں گے امی اب میں چھپ نہیں رہ سکتی مجھے دادی جان کو فون کرنے ہی ہوگا خیزر شاہ دولو ہمارے گھر میں زخمی تھا اور پتہ نہیں میران کے سال میں ہے اور دیکھیں ایلیف کو میرے خیال سے ان کو بتانا ہوگا یہ سب ورنہ آپ جانتی ہیں کہ وہ ہم پر کتنا خصہ ہوتی ازیزہ یہاں کر کیا کر لے گی خیزر کو ٹھیک کرے گی یہ ایلیف کو بتاؤ مجھے اور وہ تو ہمیں کچھ بھی بتائے بغیر یہاں سے گئی ہے جہاں ہیں ادھار ہی رہنے تو ایلیف کی حالت نظر نہیں آ رہی اگر حالت زیادہ خلاب ہو گئی تو دادی جانبی جان سے مر دیں گی میں کال کر رہی ہوں نہیں کرو گی تم کال چلو موسیقی موسیقی ڈروں مت تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں یہ ہی ہوں تمہارے پاس پیٹی یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیا ہو گیا یہ کیا کر دیا میں اسمہ باجی یہ سب کیا ہے کیا ہوا ہے اسے اور سلطان خانم کس بارے میں بات کر رہی تھی ایلیف کے ماباپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے وہ کافی عرصے اسی صدمے میں رہی اس کے بازو پہ جو زخم کا نشان ہے وہ اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے سلطان خانم نے ہی بچایا تھا اسے گونل کے بابا بھی اسی حادثے میں فوت ہوئے تھے بہت افسوس ہوا مجھے کتنے بت نصیب ہیں یہ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں میں یہ سب اٹھا لیتی ہوں موسیقی